موسیقی 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 اختیار نہیں عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں ایسن اقبال نے پیچھ آئے کہ احتجاج کو ناٹک اور فساد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخا کی امن امان پر کوئی توجہ نہیں یہ صرف اسلام آباد پر دھوا بولنے کے منصوبے بناتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے کہا خیبر پختونخا والے صرف تماشا لگائیں گے انقلاب کہیں سڑک پر ہی رہ جائے گا احتجاج اور مارچ صرف ووٹس ایپ گروپس میں نظر آ رہا ہے لاہور کھلا ہے شہر میں سکون ہے لوگ چھٹی منا رہے ہیں تارک فضل چوہدری نے کہا راول پنڈی اور اسلام آباد میں سنناٹا ہے جڑواش شہروں میں کہیں احتجاج نہیں ہو رہا قرم جل رہا ہے خیبر پختونخا حکومت صوبے سے لا بتا ہے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی علی امین گنڈا پر پر تنکی کہا قرم کے لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ میں پی ٹی آئی کی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ پر اہم کرنے میں ناقام ہو چکی ہے سندھ کے سینئر وزید ناصر حسین شانے پی ٹی آئی کو عام کے دھارے میں شمولیت اور شدت پسندی چھوڑنے کا مشورہ تاوہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اینارو چاہتے ہیں انہیں نو مئی کے واقعے پر معافی مانگ لینی چاہیے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ اور انتشار کی سیاست کرتی ہے کچھ عرصہ قبل بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی پیپلز پارٹی راہنما شازیہ بری کہتی ہے قوم نے احتجاج کے نام پر فساد مسترد کر دیا پی ٹی آئی جمبوری ترس کے انتشار سے لیڈ کی جارہا بیلا روس کا بڑا وفد اسلام آباد پہنچ گیا وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی نے استقبال کیا 68 رکنی آلہ سطح کے وفد میں بیلا روس کے وزیر خارجہ وزیر طوانائی وزیر سنت وزیر عدل و انصاف وزیر مواصلات وزیر قدرتی وسائل وزیر ہنگامی حالات اور شیئرمن ملٹری انڈسٹری کمیٹی شامل ہیں 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی وفد کے ہمراہ پہنچی محسین اکوی کی بیلا روس کے وزیر خارجہ میکسرم ریجنکوف اور وزیر طوانائی سے ملاقات دورہ پاکستان میں خوش آمدید کہا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بیلا روس کے صدر الیکسینڈر کی کل آمد کے منتظر ہیں دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہمیت کا حامل قرار محسین اکوی کا کہنا تھا کہ بیلا روس سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مختلی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہ ہیں خرم میں سات دن کے سیز فائر پر اتفاق فریقین نے ایک دوسرے کے قیدی اور لاشوے واپس کرنے پر بھی تیار بیلسٹر سیف کا دعویٰ حکومتی جرگا فریقین سے ملاقاتوں کے بعد واپس بشاور پہنچ گیا مزیرالہ ملوچستان کا صوبائی وزراء اور اپوزیشن لیڈر کے ہمراہ سوئی کا دورہ سرفراس بکٹی شہید اللہ رکھیا اور امن فورس کے کمانڈر شہید صدر الدین کے گھر پہنچے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا ورسہ سے تعذیت اور فاتح خانی بھی کی گئی شہدہ کے ورسہ سے گفتگو میں کہا کہ وطن پر جان قربان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا شہدہ نے امن کی بحالی کے لیے قربانیاں دی پس ماندگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہر ممکن معاونت کی جائے گی سرفراس بکٹی نے پاکستان ہاؤس سوئی میں عوامی وفود سے بھی ملاقات کی اور مسائل سنے ملک پہاڑی علاقوں میں ایک بار پھر برف کی سفید چادر اونزی گئی اسطور میں رات گئے سے برف باری کا سلسلہ جاری وادی ناصر آباد، گوریال، چمروٹ، جھکام، رحمان پور میں چھ انچ تک برف پڑ چکی ہے منی مرک، قمری چلم، کالا پانی اور اللہ والی جھیل میں دیر فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی سیاحتی مقامات راما، شنٹر پاس اور دیوسائی کے زمینی رابطہ منقطع ہو گئے ناران کاغان کے پہاڑ بھی برف پڑھنے سے سفید ہو گئے بابوسر ٹاپ، بٹا کنڈی، جھیل لولو سر اور جھیل سیف الملوک پر بھی برف پاری لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس دو سو بیالیس کی سطح پر پہنچ گیا مارکٹس اور دفاتر بند کرنے سے بھی اس موقع میں کمی نہ سکی ناک کان گلے اور آنکھوں کے مریضوں میں اضافہ محکمہ تحفظ محولیات کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت موٹر سائیکل سواروں کے لیے این ایک کا استعمال لازمی قرار کھلی فضا سے دوری اس موقع سے بچنے کا واحد حل گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی تلقیم بھارت میں اس موقع نے ساس لینا محال کر دیا دار الحکومت نئی دلی بھی زہریلی فضا کی لپیڑ اقتصادی پیہ جام بگڑتی فضائی علوگی کے معیشت پر تباہ کن اثرات سالانہ پچانمے بلین ڈالر کے نقصانات گھاٹے کی شراب ملکی جی ڈی پی کا تین فیصد تک پہنچ گیا ماہرین اقتصادیات کا دعویٰ کم پیداوار ورکرز کے عدم دستیابی اور زہریلی فضا کے باعث ہم بات سے کاروباری اداروں کو پچانمے بلین ڈالر کا نقصان تعلیمی اور تعمیراتی سرگرمیاں بھی ٹھپ ہو کر رہ گئیں طوفان ورڈ برطانیہ سے ٹکڑا گیا شدید بارش و برفباری اور تیز ہواوں سے نظام زندگی مفلوچ ہو گیا حادثات میں تین افراد ہلاک فابرجنسی کے مطابق برطانیہ کے ساحلی راکھوں میں ستر میل فی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں میک میں وہ اسمیات نے سلاب کے سو سے زائد الٹس چاری کر دیئے متعدد پروازے اور ٹرین سرویسز متاثر ہوئی یاک شائر اور انگلینڈ کے کچھ حصوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی سعودی عرب کالی گھٹاؤں کی لپیٹس میں منگل سے موسلط ہر بارشوں کا لڑ جاری مکہ میں شدید بادل برسیں گے جالہ باری اور تیز ہوایں چلنے کا بھی مکان بعض علاقوں میں سکول بند رکھنے کا فیصلہ محکمہ موسمیات نے سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں جمعیرات تک درجہ حرارت صفر تک گرنے کا خطشہ ظاہر کر دیا یوکرینی سادر نے روس سے فوری جنگ بندی کی مقالفت کر دی بڑھا پیسٹ میں نیوز کانفرنس کے دوران زلنسکی نے کہا جنگ کا تیزی سے خاتمہ ہونا اکلمیا ہوگا روس سے فوری جنگ بندی پر یوکرین کا نقصان ہوگا دوسری طرف ہی یوکرینی فوج کو روسی علاقے کرسپ میں پسپائی روس نے چالیس فیصد سے زیادہ حصہ چھڑا لیا یوکرین کے پاس کرسپ کا صرف آٹھ سو مربع میل علاقہ رہ گیا حیران کی جوہری پروگرام پر یورپی امالک سے مذاکرات کی تیاری حیرانی حکام تین یورپی طاقتوں سے 29 نومبر کو جنیوہ میں باتشیت کریں گے کچھ ہی روز قبل اقوائے متحدہ کے جوہری نگرائے دارے کی جانب سے تہران کے خلاف قرارداد منظور کی گئی جسے برطانیہ فرانس جرمنی اور امریکہ نے پیش کیا تھا حیرانی صدر ڈانلڈ ٹرم کے اقتداز سے پہلے جوہری تاتل کا حل چاہتے ہیں اور سندھ کے ہنرمندوں کے شہکار چھا گئے کراچی میں تین روزہ کرافٹ فیسٹیول ہاتھ سے بنی اجرک سندھی ٹوپی اور جنرلی توجہ کا مرکز بنے رہے آخری روز صبح وزیر طبانائی ناصر حسین شاہ وزیر صقافت زلفقار علی شاہ کی بھی شرکت موسیقی